سبسکرائب پر چینل ایک سبسکرائب پر آئیے اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبات جماعت دہم کی پانچوی غزل جسے مہین احسن جذبی نے لکھا ہے آپ تمام کا استقبال ہے اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آتے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں غزل نمبر پانچ مہین احسن جذبی پہلی بات ہماری روز مرہ کی زندگی میں ہمیں ہمیشہ راہت ہے خوشیاں محسر ہوتی ہیں وہیں دکھوں اور پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور یہی چیز غزلوں میں غم جانا یعنی محبت کے غم کے ذریعے بیان کی جاتی ہے اور غم دورہ یعنی زمانے کی مشکلات کا بھی بیان ملتا ہے اور شاعر جو ہے مہین احسن جذبی یہ اسی خسم کے شاعر ہے جو ایسے کلام کو بڑی امدگی سے پیش کرتے ہیں جان پہچان مہین احسن جذبی 1912 عیسوی میں مبارک پور عزلہ آزمگڑھ میں پیدا ہوئے انہوں نے جھانسی لکنو آگرہ اور دہلی میں تعلیم حاصل کی ایمے پاس کرنے کے بعد ملازمت کی غرض سے مختلف شہروں میں خیام کیا پھر شعبہ اردو کے استاد کی احسیے سے وہ علیگرد مسلم یونیورسٹی سے وابستہ ہو گئے مہین احسن جذبی کو بچپنی سے شاعری کا شوق تھا فروضہ سخن مختصر اور گداز شب ان کے شعری مجموع ہیں یہ یاد رکھئے کہ مہین احسن جذبی 1912 میں پیدا ہوئے مبارک پور عزلہ گڑھی آپ کو اس میں آ سکتا ہے ان کی تعلیم کہا کہا ہوئی خاکے میں آ سکتا ہے ان کی تعلیم جہاں سے لکنو آگرہ اور دہلی میں ہوئی ملازمت مختلف شعروں میں کی لیکن آخری میں علیگرد میں علیگرد سوا بستہ ہو گئے ان کے شعری مجموع کون سے فروضہ سخن مختصر اور گداز شب اب انہیں کون سے آوارڈ ملے تھے انہیں اقبال سمان اور غالب آوارڈ سے سرفراز کیا گیا جذبی ترقی پسند دور کے اہم شعرہ میں شمار کی جاتے ہیں ان کی شاعری کا خاص وصف ان کے لہجے کا دھیمہ پر غنائیت ہے دوہزر پانچ ہیسوی میں علیگرد میں ان کا انتخال ہوا چلی دیکھتے ہیں پہلے اسے پڑھ لیتے ہیں پڑھ کے ہر شیر کے ساتھ ہم اس کی تشریح کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے زندگی کیا جانے کیا تھی اور کیا سمجھا کیے عیش سے کیوں خوش ہوئے کیوں غم سے گھبرایا کیے زندگی کیا جانے تھی اور کیا سمجھا کیے اس شیر میں کیا کہتے ہیں شاعر شاعر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر شخص عیش و آرام اور سکون سے زندگی گزارنا چاہتا ہے لیکن بالعموم ایسا ہوتا نہیں کیونکہ سکھ کے ساتھ دوک اور خوشی کے ساتھ رنج غم لگے ہوئے رہتے ہیں ہر شخص کو امیر و غریب و دونوں خالات میں اسے وقت ایک نیا مزہ چکاتے رہتا ہے عام مشاہد ہے کہ عیش و آرام ملنے پر انسان خوشی کا اظہار کرتا ہے اور غریبی میں وہ حواظ باختہ نظر آتا ہے تو زندگی کے سرد گرم نشیب فراش کو اسے فراموش نہیں کرنا چاہیے اور حقیقت کو ملحوظ رکھا ہے شاعر نے یہاں پر اور حقیقی شاعری کرنے کا ایک انداز بیان ہے نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موجعب نا خدا بے خود فضا خاموش ساکت موجعب اور ہم ساحل سے تھوڑی دور پر ڈوبا کیے اب نا خدا کون ہے نا خدا وہ ہوتا ہے جو ملح ہے یعنی جو رہنما ہے جو کشتی کو کھیچتا ہے اور ساکت رہنا یعنی خاموش رہنا موجعب یہ دریا کی موجعب کو کہا گیا ہے عام طور پر انسان کے دریا میں ڈوبنے کا خچہ اس وقت لاحق ہوتا ہے جب دریا میں تلاتم ہوتا ہے ہواہ تیز ہوتی ہے موجعب اٹھ رہی ہوتی ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ ہماری بدنصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ ہم ڈوبتے ڈوبے تو ساحل سے تھوڑی دوری پر اگر مجدار میں ڈوبتے تو کوئی تاجب کی بات نہیں تھی اور نا خدا جو تھا تو وہ خود بے خود تھا اور فضا خاموش تھی موجعب پر سکون تھی لیکن پھر بھی ہم ساحل کے خریب ہی ڈوب تھوڑی دوری پر جا کر ڈوب گئے وہ ہواہیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد وہ ہواہیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد ہم بھی مزرابِ علم سے سازے دل چھڑا چھڑا کیے وہ ہواہیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد اب یہاں پر کیا کہتا ہے شاعر شاعر کہتا ہے کہ کبھی گوار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی مخصوص ماحول کے زہر اثر یاد وابستہ ہو جاتی ہے اور یہ یاد کیا ہوتی ہے کہ شاعری میں ایسی کیفیت کو تاری کرتی ہے کہ اسے اپنے محبوب کی یاد آ رہی ہے اس کا دل اداس ہو گیا ہے تو شاعر کیا کہتا ہے کہ وہ ہواہیں وہ گھٹائیں وہ فضا وہ اس کی یاد ہم بھی مزرابِ علم سے سازے دل چھڑا کیے تو یہ ماحول میں اپنے محبوب کی سازے دل چھڑا کیے تو یہ ماحول میں اپنے محبوب کی سازے دل چھڑا کیے یعنی مزرابین ایسے ساز بجانے کا ایک تار ہے جو دل کے تار چھڑ رہا ہے اور ہم بہت زیادہ غمگین ہو گئے ہیں مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی مختصر یہ ہے ہماری داستان زندگی ایک سکون دل کی خاطر عمر بھر تڑپا کیے اب شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے کہ سکون دل ایک ایسی دولت ہے جو کسی فقیر کو بھی حاصل دھو تو وہ خود کو بادشاہ سمجھنے لگے یعنی سکون دل سے حاصل ہونا چاہیے عبادت و ریاضت کسی کو موسیقی راگ راگ کے رنگ میں رنگ سکتی ہے مال و ذر سے کسی کی خدمتیں خلق کرنا چاہیے تو ہر شخص اپنی سوچ اور فکر کی مناسبت سے سکون دل دھوڑتا ہے تو شاعر کو سکون دل کی تلاش ہے اور وہ کیا کر رہا ہے سرگردہ ہے گھوم رہا ہے اپنے بدخسمتی سے وہ دولت تو نصیب نہیں ہوئی لیکن وہ بڑے غمناک لہجے میں کہتا ہے کہ ہماری داستان زندگی بس اتنی سی ہے کہ ہم عمر بھر سکون دل کے لیے تڑپتے رہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا کٹ دی یوں ہم نے جذبی راہ منزل کٹ دی گر پڑے ہر گام پر ہر گام پر سملا کیے شاعر کیا کہتا ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک منزل ہوتی ہے اس منزل کو پانے کی کوشش وہ کرتا رہتا ہے اور اس کی عمر گزر جاتی ہے کچھ لوگ خوش نصیب ہوتے جو منزل کو پا لیتے ہیں لوگوں کا زندگی کا سفر منزل کے کچھ دور دوری پر ہی ختم ہو جاتا ہے کچھ لوگ دوراہے پر ہوتے ہیں کچھ لوگ منزل پر سر محروم رہ جاتے ہیں لیکن بعض لوگ کیا ہے وہ حمت نہیں ہارتے اور منزل تک پہنچ جاتے ہیں تو شاعر بھی ایک بلند ہستا اور عالی حمت انسان ہے وہ کہتا ہے کہ جذبی ہم نے گرتے پڑتے بچتے سملتے کسی نہ کسی طرح راہ منزل کاٹ دی ہے اور اپنے منزل پر پہنچ گئے ہیں امید ہے یہ آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے امید ہے اگلے ویڈیو دوبارہ ملاقات ہوگی